میاں صاحب کی ٹکراؤ کی پالیسی ملکی مفاد میں نہیں سڑکوں پر اتجاز سے انتشار پھیلے گا کیا اداروں میں تصادم سے مہنگائی ختم ہو جائے گی رکن پنجاب اسیملی جلی شرک پوری کا پارٹی قیادت سے اس افسار کہا پارٹی ڈسپلن کی کوئی بھی خلاف فرضی نہیں کی کہ اس پارٹی کا منشور وزیر آلہ سے ملنے سے رکھتا ہے اب میں بھی نالا لگا سکتا ہوں کہ مجھے کیوں نکالا نواز شیف صاحب جو ہمارے مسلم لیگ کے قائد ہیں لیڈر ہیں اگر کوئی ایسی بات انہوں نے فرمائی جو میں سمجھتا ہوں کہ غیر مناسب ہے اور میں نے اپنا اظہار رائے اس کے اوپر کر دیا تو یہ کوئی پارٹی وائلیشن نہیں ہے اور کوئی غصہ کرنے والی بات میں اتمنان کے ساتھ وہ مطمن ہوں کہ میاں صاحب کی یہ ٹکڑاؤ والی جو پالیسی ہے جو ملکی مفاد میں نہیں ہے یہ غیر مناسب ہے اس سے ہمارے ملک میں افرہ تفری بڑھے گی اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں اتمنان کے اوپر جو احتجاج کا پروگرم مان رہا ہے اور فضل رمان صاحب جو شکل اختیار کرنا چاہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ انتشار والی جو بات ہے قطعا غیر مناسب ہے ہمارے قائدین کو تھوڑا تحمل سے کام لینا چاہیے اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے کسی اختلاف رائے کے اوپر کون پارٹی سے کوئی نکال سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا ہے تو وہ غیر قانونی عمل بھی ہے غیر اخلاقی عمل بھی ہے اور تین چارہ اور ساتھیوں کا آر ہے کہ جی وہ بزدار صاحب کو ملتے ہیں تو بزدار صاحب کو ملنا کوئی غیر قانونی نہیں ہے ہمارے قائد نے ہمارے قائد لیکن نعرہ دیا ہوئے کہ مجھے کیوں نکالا وہ نعرہ میں بھی یوز کر سکتا ہوں طیفہ میں طرف دوں اگر میں بہت زن ہو جاؤں اگر میں سیٹیسفائیڈ ہوں تو میں اس لی بہت زن ہو جاؤں یقینا کچھ لوگ میاں صاحب کے فیصلے کے ساتھ ہوں گے لیکن جو عوام میں میں نے دیکھا ہے کجھے ایک بندہ نہیں ملا پاپلگ میں سے جس نے میاں صاحب کے اس سخت فیصلے کو پسند دیا